موسیقی سلام علیکم اسلام علیکم اسٹرڈی سکنڈر وڑڈ دیکھیں ہم دوبارہ ایک رائیڈ پی ہیں ہم جا رہے ہیں مکان کلاں ادر تو آج تو میرے ساتھ سینئر رائٹر بھی ہیں کافی سارا رائٹس کر چکی ہیں کشمیر بھی جا چکی ہیں اسلام پاتھ تو کافی دفع لازٹرہ میں جا چکی ہیں ان کے پاس در مجھے لے را ہے اجامہہ تو ان کو دعاکہ میرے پاس دیشتر میں آجائے تو پھر انشاءاللہ ٹور کریں گے تاکہ کوئی ٹورنے کے لحاظ کو بائیک ہو تو انشاءاللہ وہ مجھے اس کورنر پر ملنے والے آگے یہ خلقباز روڈ پرنکاتہ میں آ جاؤں گا تو ادھر جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آگے سفر کی طرح ہوتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال جارہ جی ٹھیک ٹاک ہے صحت طبیعہ ٹھیک ٹاک ہے بس ٹھیک ٹاک ٹھیک ہے بائیک چل میٹھل بائیک اچھے یہ آگے چکی ہے سور والی کی باروں میں اندر سے سور والی کی طرف سے ہی جائیں گے ہم لوگ مکھیال گاؤں ہیں مکان کلام ادھر آکے سنبہ کلام اس طرح ہم نے جاہاں ہے ابھی ٹائم ہمیں یہاں تک آتے ٹوئٹی ٹوئٹی فائر مٹس لگے ہیں دیکھیں دوب آکے سے ٹرکٹ پاڑا ہی ہے ایسے بائیک پر ہو تو پھر گرمی محسوس نہیں ہوتی ویسے گرمی ہے چلے ہم نے سپارٹ سٹاپ مارا ہے چائے کے لیے یہ نشارہ کی طرح روڈ روڈ جا رہا ہے یہ ادھا جا رہا ہے میں بل چائے ہی پی رہیں گے پھر آگے نکلیں گے چینے ہی پھر آگے 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 چھوڑتے ہیں ہم ناشتہ کر کے نکل آئے ہیں ناشتے میں ہم نے دو بہر کی بھائی موٹیاں اور ساتھ انڈا اور فرچائے لئے ہیں آئی آجائے آئی آہام ہو گیا ہے تکریبا ایٹ آ پڑک آئی آہم نے کلے لگے یہاں سے ہم مید میں سے شارٹ کٹ سے جائیں گے یہ یہاں سے اور یہ تکریباً روڈ اتنا پکا نہیں ہے ٹینگل روڈ ہے لیکن یہ سینڈری کافی اچھی ہے یہ روڈ آپ کے لئے بلکل لیوز ہو گئے دیکھ رہے ہیں دونوں طرف یہ پتھر ہی پتھر ہے چھوٹا سا سنگل ٹائپ پروڈ ہے یہ دیکھیں کتنا چمینال لگ رہے ہیں یہاں بارش ہو تو یہ بڑے مزیے کا سینڈیاں بن جاتا ہے یہاں بہت ارسا پہلے میں آیا تھا کافی ٹائپ بہت ارسان آپ پہ یہاں سے ڈسینڈنگ بڑی مزیگ ہی لگ رہی ہے اور مجھے بائی کی پروفرمنس بہت اچھی لگ رہی ہے اس اریا میں میں اس کو پہلے دفائس اریا میں لے کے آیا ہوں پہلے میں سرگو دسر اس کو ٹیسٹ کر کے آیا ہوں وہ تو پلین تھا اور یہ پہلے میں مجھے بڑی چی پروفرمنس دی اس نے بیچھے بھی اور کمفرٹ لیول تو آپ کہنا انفینیٹی ہے نب بہت اچھا ہے کمفرٹ لیول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مولا لی چوک ہے کھبیکی جیل کننٹی بہا کا راستہ یہاں سے جا رہا ہے کھبیکی تین کلومیٹر ہے کننٹی یہاں سے بارہ کلومیٹر ہے یہاں سے ہم ٹل لے لیں گے اور پھر یہاں سے دوبارہ ہی آگے بورڈ لگی ہویا ہے سارے جن کو نیو کمرز ہیں ان کے لیے پتا ہو کہ کھبیکی جیل کننٹی بہا کا راستہ یہی ہے یہ شہر کی بیج میں سے ہو کے گزرتا ہے اسل میں اس لئے سے ہم نے بورڈ لگایا ہے ایسا یہاں سے پھر سر چڑھائی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ایک پہاڑ اوپر رہا چڑھنا ہے اس کے بعد ہم پہنچیں گے سائیڈ ویو آپ دیکھیں کتنا مزے کا لاغ رہا ہے موسیقی ہم لوگ کھبیکی شہر کے اندر جی دیکھتے چلتے ہیں دیکھتے چلتے ہیں جی یہاں یہ اس طرف ہے کھرٹی کی طرف ہے کھرٹی سے آگے ہے کھبیکی دیکھتے جائے چلے دیکھتے جاتے ہیں چلے دیکھتے جاتے ہیں نئی آج دیکھ لیتے ہیں چلے ہم نے کہا چلو کھبیکی جیل بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ مصرین صاحب نے پہلے جو پانی جب رائز ہوا اس کے باس پر نے دیکھی نہیں ہے یہ تو جاستے بھی پڑی ہے تھوڑا سی فاصل ہے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایک دوہ پھر ہم آ چکے ہیں کھبیکی جیل کی اوپر صرف یہاں دو منٹ کا سٹاپ ہوگا دس منٹ کا زیادہ زیادہ سٹاپ نہیں کریں گے اور باز پر آگے نکل جائیں گے کیونکہ ہمارے لوکیشن جب جا کے جانا ہے وہ کافی دور ہے اچھا یہ پیچھے ایک روٹی بلا روٹ کا جو مڑتا ہے ہم ہم سیدھا جا رہے ہیں یہ ایک نئی لیک بنی ہے لیک کیا وہ لوگوں کو بڑا مخصان ہوگی رہو ہے لیکن اتنی پارش ہوئی ہے کہ ایک جگہ تھی سپارٹ احمد آباد جگہ کا نام تھا تو سارا کا سارا زہرہ آب آگیا ہے اور وہ اوپوری لیک بن گئی ہے بڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی زمینیں زہرہ آب اس میں آگئی ہیں اور اوپرے پیچھے آپ کو گھر نظر آگئے ہیں وہ بھی زہرہ آب ہیں سارا یہاں تک پانی تھا سارا یہ کچھ نہ کچھ کم ہوئے اس کو احمد آباد ایک کا نام دیا گیا کیونکہ یہ احمد آباد اس جگہ کا نام ہے اور جب دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ میکنیٹری برڈز ایدر بھی ہیں ڈکس وغیرہ ساری کافی پوکس اللہ ملچائے جی بڑا پانی ہے بہت پانی ہے بہت پانی ہے ریکھ رہے پور اتنا تو میرے خیال میں کھبیکی کے ایریہ نہیں ہے اتنا تو کھبیکی کے ایریہ نہیں ہے پانی میں تہاں کا پانی ہے جی جی کوکس نام ہوتا ہے مجھے سلنین صاحب نے اس کا نام ان کو کوکس کہتے ہیں ان کو ڈکس نہیں کہتے ہیں میں ان کو ڈکس سے مشابل کر کے بیٹھا تھا یہاں بھی پانی آیا تھا اس جگہ پہ بھی روڈ دوبارہ سے مٹی ڈالی گئی اس روڈ کی اوپر اور اللہ بچائے جی اللہ معافی دے پانی کی سطح کافی اونچی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو بور بھی ہوئے تھے وہ بھی اسی پانی نکالنا ہم نے شروع کر دی ہے بغیر پانپس کے مکلین موسیقی 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 دیکھیں بڑا پیارا مدان ہے اس روٹ پر میں بائک پر فرسٹ رم آرہا ہوں میں اس روٹ پر بائک پر نہیں آیا کل کالوہ روٹ پر اچھا بھی وہاں روٹ ہوجودی ہے موسیقی 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 روٹ سامنے کیمسا پیارا لگ رہے ہیں اور موسیقی جگہ اور رائیڈ کا مزی اور بائک کا مزی سب کچھ فیلے کہ اتی مزیگی آری ہے اور آپ یہاں نہیں کرتا کہ اتی مزید آرہا یہ رائیڈ کا اور میں فرسٹ ٹائم ہم جائے رائیڈ کو اٹھا رہا ہوں تو آگے پیچھے تو میں چلو رائیڈ تو کرتا تھا لیکن جوائیمنٹ زادہ نہیں ہوتی تھی لیکن لیکن میں بہت اٹھا رہا ہوں رائیڈ کو یہ اس کے پیچھے سب سے بیڈا کردٹ یامہا کھ جاتا ہے مجھے اچھی رائیڈ پروائیڈ کھا رہا ہے ہم جابا چاک کی طرف آگئے ہیں اب یہاں سے ہم نے رائیڈ ہونے کڑکہار کے لئے یہ در سے لیفٹ ہوتا آپ تلگا کے چلی آتے ہیں رائیڈ ہوتا آپ سیدھا کڑکہار روڈ کی طرف چلی آتے ہیں اور آپ نے کڑکہار روڈ کی طرف ہی جانا ہے یہاں سے آگے چار کلومیٹر دور پہل چھو کے پیچھے بورڈ گزر گیا ہے اب میں اس کا پیچھے نہیں لے سکا اور فرشوڈ ریکلی اور در سے اگر رائیڈ جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ برشارہ کی طرف بورڈ بورڈ ہے یہاں سے شارٹ کٹ ہے یہ روڈ جائے ہیں پینچ اور کی طرف جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ جیداخ جی اور خات جی راستہ ہے سون ویلی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گیٹ پورا بنا کر رکھا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی